السلام علیکم میرے دوستو ویلکم بیک ہو گیا اور دوستو کیسے ہیں دوستو میری کوکنن فیملی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی کیسی ہے اور دوستو آج آپ کا بہتی سپیشل بہتی مزدار ایک چکن کی ریسپی لے رہا ہے ڈابا سٹائل کی دوستو اس کو بنانا بہت آسان کر دیں گے اکثر آپ ریسٹورنٹ ڈابا پہ جاتے ہیں تو آپ چکن کڑائی کو کھاتے ہیں تو دوستو آج گھر بیٹھے چکن کڑائی بنائیں گے چکن کڑائی کی ریسپی میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف طریقوں سے میں نے بنائی ہوئی ہے تو دوستو آج ہے سپیشل طریقہ بہت ہی نیو طریقہ اور بہت ہی مزدار طریقہ تو دوستو اس کے لیے جو در چیزیں وہ میں نے ریلی کر لی ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نہیں ہیں اگر آپ بھی میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب بیل ایکن کو پرائس کریں جلدی سے تو چینل دوستو ریسپی کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میں کن ک چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمنہ ہی دوستو جیسا کہ میں نے بتایا ہے آج میں بنا رہا ہوں چکن کڑائی مسالے والی گریوی اور بہت ہی تیسٹی ڈابا سٹائل اور ریسٹرن سٹائلی یہاں پر دوستو میں نے حاف کیجی چکن لیا ہے میرا دل کا رہا تھا کہ یار میں تھوڑا سا سپیشلی بناؤں ٹھیک ہے باہر سے کیا کھانا ہے تو دوستو یہاں پر حاف کیجی سینے کا چکن لے لیا ہے ٹومیٹو لے لیا ہے اور یہاں پر پیاز لے لیا ہے ہری مرچ ٹومیٹو اور بیاز کو ہم کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں آپ اتنے ٹومیٹو ڈالنے ہیں دہ ہی ڈالنے چاہتے ہیں تو دہ ہی بھی ڈالنے ہیں یہاں پر دوستو سپائسیز سپائسیز کی بات آ جائے گی تو میں آپ کو بہت ہی کمال سپائسیز بتانے والا ہوں دوستو یہاں پر ہاف ٹی بل سپن جائے گا نمک ہاف ٹی سپن جائے گی ہلدی ہاف ٹی سپن تازمی تشمیل آدمی اور یہ مکس مسالہ جو میں نے گھر پر بنایا گیا تھا آپ کو سکھایا تھا بنایا کہ یہ وہ اولا ہے یہ ہاف ٹی بل سپن ہے ہاف ٹی سپن جائے گا بلیک پپر ٹھیک ہے یہ سارے مسالے بہت پرفیکٹ ہیں ہماری چکن کڑائی کے لیے اور یہاں پر میں نے گھی لے لیا ہے ونگر لے لیا ہے سرکہ وغیرہ تھوڑا سا ڈالیں گے ہاتھ میں کے لیے تو چلیں دوستو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ٹومیٹو اور اونین کو کار دیتے ہیں تو جی دوستو یہاں پر میں نے چکن کو رکھ دیا ہے اب بسم اللہ کر کے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا سرکہ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ ایک سے دو چھوڑے میں نے ڈال دیا ہے اس میں یہاں پر کیا کریں گے چکن کو لیں گے کڑائی میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی لیں گے پانی ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ پہلے چکن کو ہم تھوڑا سا بوائل کریں گے اس سے ہوگا کہ یہ بہت جوسی اور بہت ہی مزیدار ہمارا چکن بنے گا ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم اس کو فل آنچ کر کر ہائی فریم پر اچھے طریقے سے ہم چکن کی جو ہے نا یہ دیکھیں کچھا پن ختم کریں گے اور اس کو پانی میں بوائل کر لیں گے اچھے طریقے سے یہاں پر دوستو اس ٹیم پر آ کے ہم نے دو سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈکن لگانا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پانی میں بوائل کر لیں گے یہاں پر دوستو دو منٹ ہو گئے چکن کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ چکن ہمارا بہت ہی کا مال کا بوائل ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو چیک کریں گے ابھی اس کو دو منٹ اور رکھیں گے جی دوستو پانچ منٹ ہو گیا ہم بسم اللہ کر کے ڈکن کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو الحمدللہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی کم مال کا ہمارا سپر سپر چکن جو ہے پانی میں بوائل ہو گیا اب دوستو بسم اللہ کر کے کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں ایٹی پرسن ہمارا چکن جو ہے اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا ہو گیا اب دوستو یہاں پر میں نے بنائی تھی پیسٹ ٹومیٹو اور ہریمچ کی پیسٹ بنا لی تھی ٹھیک ہے اس کو کیا کریں گے اس ٹرم پہ آکے آپ نے ڈال دینا یہ دیکھیں دوستو اس ٹرم پہ آکے ہم نے پیسٹ کو ڈال دینا اس ٹرم پہ آکے آپ نے پیاس کو ڈال دینا یہ دیکھیں پیاس میں نے کٹنگ کر لیا تھا ٹرم پیاس کو ڈال دیں گے بسم اللہ اور دوستو جو سپائسیز ہیں مسالے وغیرہ ٹرم پہ آکے آپ نے ڈال دینا بسم اللہ اب دوستو ان کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے بہت ہی کمال طریقے سے ٹھیک ہے ابھی میں نے گھی نہیں ڈالا گھی میں ڈالوں گا تب جب میں آپ کو بتاؤں گا بھی گھی نہیں ڈالا ابھی ہم نے صرف چکن کو مسالے کے ساتھ ہی بنائی کرنا ہے پھر ہم یہ ڈالیں گے اور اور الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپر خوش ہوئے آ رہی ہیں بہت ہی کمال کی ہماری آج جوسی کڑائی مسالے والی جو دوستو اب ڈکن لگا دیں گے اوپر سے پانچ منٹ کے لیے جی دوستو پانچ سے سات منٹ ہو گیا اب بسم اللہ کر کے ڈکن کو اٹھائیں گے بسم اللہ رکمان رہی ہیں بہت مزدار یہاں پر یہ دیکھیں ہماری دعوہ سٹائل کی چکن کرائی مسالے والی تیار ہو گیا یہاں پر اس کی گریوی اور مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سفر بہت سفر مزدار ہمارا تیار ہو رہا ہے یہاں سے سائٹوں سے اس کو ذرا کور کریں گے مسالہ بہت کمال کا ہمارا سفر سفر تیار ہو گیا اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں نے فلیم ہائی پر میں نے پکایا ہے اس کو اب فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر میں نے اب گئی کو ڈالنا ہے گئی یا آئل کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈال دیں یہاں پر دوستو میں گئی ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سٹارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں لاس میں اس لئے ڈالوں گا اس کی گریوی اور اس کی لک بہت کمال کی بڑھ جائے گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر برطن کو ساف کر دیں گے اب دوستو ذرا اس کو مکس کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ اسی کے ساتھ بنائی کریں گے گھی کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اس کو میں دو سے تین منٹ اسی کے ساتھ ذرا بنائی کروں گا دوستو تو اس کو آپ کو فائنل لک میں ابھی دکھاتا ہوں دوستو بہت ہی کمال کی ہماری مسالے والی الحمدللہ کڑائی بنی ہے دیکھیں ہاپ کے جی چکن کڑائی کتنی کمال کی لک بنی ہے اس کا جو مسالہ ہی ہے نا آپ مسالہ مسالہ اتنے شوک سے کھائیں گے نا اتنے شوک سے کھائیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس کو بار بار بنائیں تو دوستو صرف دو منٹ کے لیے ہم اس کو ذرا گھی میں پکا لیں گے تو جی دوستو یہاں پر دو منٹ ہو گیا آپ فلیم کو بلکل بند کر دیں گے اور آپ کو میں اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں کڑائی کی چکن کڑائی کی الحمدللہ دوستو بہت ہی سپر بہت ہی مزدار یہاں پر میں نے لیمن اور ہریمیچو کے اس طرح سے کھائٹا تھا یہ اوپر ڈال دیں گے اور دوستو بہت ہی سپر میں کہتا ہوں بہت ہی مزدار ہماری آج کی چکن کڑائی بنی ہے اگر آج کی چکن کڑائی آپ دوستو کو ڈابا سٹائل کی اگر پسند آئی ہو اگر آپ کو لگے کہ بھائی نے بہت ہی سپر طریقہ بہت ہی مزدار طریقے سے ہمیں بنا کر سکھائی ہے تو دوستو اگر اس دوران اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور آپ ایک دفعہ سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا اگنور نہ کرنا آپ کو قسم ہے آپ کے امی ابو کی گھر میں جس سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں تو دوستو الحمدللہ اس کی فائنل لک دیکھیں پھر مجھے بتائیں تو جی دوستو یہاں پر اس کی فائنل لک دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ آج کی چکن کڑائی آپ دوستو کو ڈابا سٹائل کی کیسے لگی ہے دوستو بہت ہی کمال گریبی ہے بہت ہی کمال لک ہے میں کہتا ہوں اس کو بنانا میں نے بہت آسان کر دیا یہاں پر اس کی لک دیکھیں آپ کو مزہ ہے گا کہ یار ہم بار بار بنائیں یہاں پر میں چکن بھی دکھاتا ہوں اور اس کی گریبی اور مسالہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ الحمدللہ ایسا چکن ایسی کڑائی اور گریبی بھی دیکھیں مسالہ دیکھیں کیسے کمال کا پیار ہوگا ہے یہاں پر میں آپ کو چکن تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ پیس ہے یہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل گیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوستو الحمدللہ آئیوب کے اگر آج کی رسپی مزدار دوستو الحمدلللہ تو جی دوستو یہاں سے میں اب آپ کو پلیٹ میں شفٹ کر کے بھی دکھاؤں گا اور بہت کم مال کی گریوی ہوئے 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 دوستو فل مزدار یہ دیکھیں اس کی لکھ دیکھیں گریوی کی لکھ دیکھیں آپ کو مزا جائے گا جی دوستو آج کی چکن کڑھائی جو میں نے بنائی تھی یہاں پر مسالہ بھی اس کی گریوی بھی دیکھیں اور چکن بھی دیکھیں فائنلی جو لکھ میں آگیا ہے دوستو بہت ہی سپر بہت ہی مزدار آئیوب کے اگر آج کی رسپی کا طریقہ چکن کڑھائی کا ڈابا سٹائل کا آپ دوستو کو پسند آئے دوستو لائک شیئر اور سبسکراب کریں انشاءاللہ نیکس اس بی میں ملاقات ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس اس بی میں کسی کا اس بی میں اللہ حافظ لیو آل مائی فرینڈز اللہ حافظ ملتے ہیں